میرا سوال یہ ہے اگر بچے کوئی غلط کام کرے تو کیا اس کی سزا والدین کو بھی ملتی ہے بچے غلط کام کرے سزا والدین کو ملنی چاہیے سوال کو محین کرو سوال پریسائز کرو اپنا سوال کس قسم کا سزا ملی کس نے دی اگر کسی بچے کو جماعتی سزا ملی تو یہ اور صورتحال ہے کوئی غلط کام کرے اگر کسی اور بات پر ملی تو اور بات ہے تم بتاؤ کہ جس بچے کو سزا ملی اس نے کیا غلط کام کیا تھا اور اس کے ماں باپ کو کیا سزا ملی یہ پھر بتاؤ پھر میں جواب دوں گا جی بتاؤ جی بتاؤ نا تو دعا کرنے چاہیے کیا دعا تو کرنی چاہیے میں پوچھ رہا ہوں اب یہ بتائیں پہلے کہ جس بچے کے بارے میں آپ کہہ رہی ہیں میچے کرو ہاتھ ابھی نہیں کہیں ساتھ کڑا کرنا اس کو کیا سزا ملی اس کو جماعتی سزا ملی یا کوئی ذاتی کوئی ذاتی جماعت کی جماعت کی سزا ملی اس نے کو غلط کام کیا اور اس کو جماعت کی سزا ملی اور اس کے ماں باپ کو یہ سزا ملی کہ ان کو ان سے چندہ نہیں لینا یا ان سے خدمت نہیں لینا جی ٹھیک یہی مطلب ہے نا تو جی رزاک اللہ ہے نا ہاں جی بات یہ ہے کہ ایک بچہ کسی عوضے دار کا بچہ ہو جی وہ غلط کام کرے ایسا غلط کام اتنے حد تک کرے کہ جماعت کو اس پر ایکشن لینا پڑے جماعت خود ایکشن نہیں لیتی وہ ایک رپورٹ بناتی ہے رپورٹ مجھے بیجتی ہے اور خلی ہوئے وقت اس پر ایکشن لیتا ہے پھر کسی کو سزا دیتا ہے کہ اچھا ہے اس سے خدمت نہیں لینا کسی کو سزا دیتا ہے کہ چیندان نہیں لینا کسی کو سزا دیتا ہے اس کو فنکشن پر نہیں آنے دینا ہے لڑائی بڑھائی کی ہے اس میں کسی کو سزا اخراج کی بھی ہو جاتی ہے جتنی اگر بہت بڑی سزا ہو کسی کو اخراج ہو جائے بچے کو لڑکے کو لڑکی کو تو اس کے ماں باپ کو جماعت کی خدمت اس لیے نہیں کرنے دی جاتی کہ لوگ پھر کہیں گے دیکھو اگر مثلا کوئی سیکٹری تربیت ہے علی جنہ کی اس کی اپنی لڑکی نے یا لڑکے نے بہت غلط کام کیا ایسا غلط کام جو پرداشت نہیں ہو سکتا اور اس پر سزا ملی مجھے سزائیں دینے کا شوق نہیں ہے بڑی مجبوری میں سزا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کو اگر سزا ملی اور اس کی ماں یا باپ سیکٹری تربیت ہو یا صدر جماعت ہو تو لوگ کہیں گے اپنے گھر کی تو اصلاح نہیں کر سکا ہماری کیا تربیت کرنی ہے اس نے ٹھیک ہے نا اس لیے ان کو احساس دلانے کے لیے کہ تمہیں اپنے بچوں کی پر نظر رکھنی چاہیے تمہیں اس پر نراضگی کوئی نہیں ہوتی لیکن ان کی بہتری کے لیے اور جماعت کے مفاد کے لیے ان کو اس کام سے محروم کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس کی سزا کی نویت اور بچے کی سزا کی نویت میں فرق ہے ٹھیک ہے نا مقصد دونوں کا اصلاح ہے اگر اصلاح لڑکی کی حاجاتی تو اس کی بھی معافی ہو جاتی ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکے بگڑ گئے ہیں اور ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں یہ جوان ہو گیا ہے یا لڑکی جوان ہو گئی گھر سے چلی گئی ہمارا ہاتھ میں نہیں ہے ہم نے کچھ دخل نہیں دیا اور مہینے دو مہینے بعد یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ ماں باپ کو اس میں کوئی دخل اندازی نہیں تھی تو ان سے وہ خدمت لے لی جاتی ہے کوئی خدمت لے لی جاتی ہے لیکن جس یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اگر کوئی تربیت کی شعبہ تھا اس کے پاس کہ وہ خدمت نہ لی جائے کوئی اور لی جائے ٹھیک ہے لیکن کام لیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے نا سمجھا گی کیوں سزاہ ملتی ہے ماں باپ کو سزاہ نہیں ملتی اس لیے کہ جماعت میں لوگ زیادہ باتیں کر کے جو اس کا جو ہے نا اثر اور روب وہ پھر عددار کا ختم ہو جاتا ہے جماعت کے نظام ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اس لیے کچھ نہ کچھ تنبیہ کے لیے ماں باپ کو بھی کہا جاتا ہے اگر بہت گراس قسم کی غلطی کسی نے کی ہوتا ٹھیک جی ترا 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 موسیقی